اسلام علیکم فیچر ڈاکٹروں کیا آلیں آپ لوگوں کے خرید سے ہو میں ڈاکٹر آسف محمود ہوں اور میں آپ کو بیلکم کرتا ہوں میں یوٹیوب چینل ڈاکٹر آسف الیکشن میں میں نے پچھلی مرتبہ آپ سے بات کی تھی ایک لیکچر کی جو تھے انٹرڈیکشن و وائرس آج میں آپ سے اس کے ایم سی کیوز کی بات کروں گا اور ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا یہ ایم سی کیوز کا ڈیفکلٹی لیول کیا ہے ہارڈ ہے موڈریٹ ہے ڈیفکلٹ ہے اور ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا یہ ایم سی کیوز کی ٹائپ کونسی ہے یہ ریکارڈ ٹائپ ہے یا یہ اپلیکشن ٹائپ ہے اس وقت چونکہ ہم انٹرڈیکشن وائرس کی بات کرنا ہے اس لئے اپلیکشن والے تھوڑے سی اس ٹاپک میں مشکل ہے مگر میں نے ایک سوال بنانے کوشش کی ہے تو بس آپ لوگوں کا ٹائم بہت کمٹی ہے ٹائم ضائع نہیں کریں گے اور بس شروع کریں گے تو آپ مجھے جانتے ہیں میں ڈاکٹر آسل محمود ہوں مگر اس سے پہلے کہ میں شروع کروں آپ نے وہی کرنا ہے جو آپ کو ہمیشہ کرتے آئے ہیں یہاں پر آپ کو جو لال بٹن نظر آرہا ہے سبسکرائب واللہ اس کو سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی بیل ایکن بناوا آئے گا اس کو پریس کیجئے اور ویڈیو کو آخر تک درہو دیکھئے تاکہ آپ کو سارے ایم سی کیوز کی سمجھنا ہے چلائیں پھر دیکھتے ہیں کون کو سارے ایم سی کیوز تو جو پہلا ایم سی کیوز آپ یہاں دیکھ رہا ہے اس میں in dark ages of europe any disease whose cause is unexplainable is supposed to cause by اب دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ آپ تو پوچھے جا رہا ہے کہ جو dark ages تھے یعنی آجتے تین تو چار سو سال پہلے اس میں یورپ میں جب بھی کوئی disease cause ہوتی تھی جب ان کو کوئی cause سمجھ نہیں آتا تو وہ کس پر النام درتے تھے اب دیکھیں یہ recall question ہے ویڈیو کو پاست کیجئے اس کا جواب دیجئے اور پھر اس کے بعد ان پاست کر کے اس کا آنسر لے لیجئے جی میں امید کرتا ہوں آپ نے اس کا جواب دی دیا ہوگا تو اس کا جواب کیا وائرس تو یہاں پر دیکھیں یہ ایک recall type of question ہے جہاں پر آپ نے صرف اپنے ایک fact کو جو آپ کے پاس موجود ہے اس کو recall کرنا ہے اور بس ٹھیک ہو گیا دوسرا multiple choice question first disease against which vaccine was produced used is یعنی وہ پہلی ڈیزیز جس کے خلاف انسانوں نے نے vaccine بنائی تھی وہ کون تھی تھی اب دیکھیں یہ بھی recall question ہے آپ نے صرف اپنے memory میں جو fact آپ کے ذہن میں اس کو recall کرنا ہے اور جواب دینا ہے تو A. Tuberculosis B. Mumps C. Smallpox D. Chickenpox تو ویڈیو کو پاست کیجئے اور سوال کے جواب دیجئے جی شابش اگر آپ نے اس کا جواب C. Smallpox دیا ہے تو آپ کے جواب بھی صحیح ہے کیونکہ پہلی vaccine جو بنی تھی وہ smallpox کی against ہی بنی تھی آئیے تیسرے سوال دیکھتے ہیں تو question number 3 first vaccine was produced by یعنی پہلی جو vaccine تھی جو کہ ابھی ہم نے بات کی smallpox کی against ہی بنی تھی وہ کس نے produced کی تھی A. Edward Jenner B. D. Dimitri Ivanovski C. Charles Chamberlain D. Wendel Stanley ویڈیو پاس کے لئے جواب دیں شابش اگر آپ کے جواب A. Edward Jenner ہے تو آپ کے جواب بھی کو درست ہے یہ بھی ایک record type of question اور یہ بھی تک یہ تینوں question جو ہم نے دیکھیں ان کی جو difficulty level ہے وہ easy ہے یہ بہت آسان سوال ہے چوتھا question evidence of filterable viruses was first generated by سب سے پہلے ہمیں کس نے بتایا کہ filterable viruses بھی ہوتے ہیں A. Edward Jenner B. Dimitri Ivanovski C. Charles Chamberlain D. Wendel Stanley ویڈیو پاس کے لئے جواب دیں شابش اگر آپ کا آنسر C. Charles Chamberlain ہے تو آپ کے جواب بھی کوئی درست ہے Chamberlain سب سے پہلے Chamberlain candle اندر ان کو پورسلین filter کے اندر ریبیس کے virus اس کو filter کر کے ہمیں یہ بات بتائی تھی اب تک بیٹا کر ویڈیو لائک نہیں کیا تو ویڈیو لائک کرو اور میں نے پیشلی ویڈیو ویڈیو کا ایم رکھا تھا دو ہزار لائک وہ اب تک پورے نہیں ہوئے اس کی لنک تمہیں اس جنگہ پر لگی ہوئے نظر آ رہی ہوگی اس کی لنک پر کلک کرو ویڈیو پہلے دیکھو تو تمہیں سوال کرنے میں بھی آسانی ہوگی اور اس کو بھی اگر لائک نہیں کیا تو لائک کرو اس کا ایم میں چلو بھڑا کم کر دیتا ہوں اس ویڈیو کا ایم میں کر دیتا ہوں ایک ہزار لائک ایک ہزار لائک تو کر بات ہو اس کی ٹھیک ہو گیا چلو آگے چلتے ہیں اور ہاں سبسکرائب ضرور کر لیں کوششن مبر 5 دیکھتے ہیں دیکھیں what was reported by Dmitry Ivanovski in 1892 1892 میں Dmitry Ivanovski نے کیا پتایا تھا a. viruses filter through porcelain filters کہ viruses porcelain filters filter ہو جاتے ہیں b. viruses causes contamination viruses gandegi cause کرتے ہیں کدوں خراب کرتے ہیں c. viruses can transmit to other organism viruses دوسرے organism تک transmit ہو سکتے ہیں d. viruses can be crystallized viruses کو crystallize بھی کیا جا سکتا ہے اب اس سوال کا جو difficulty level ہے وہ moderate ہے تو آپ اس کو post کریں اور اس کا جواب دیں شاوش اگر آپ کے جواب c ہے کہ viruses can transmit to other organism تو آپ کے جواب بھی درست ہے اچھ اب دیکھیں یہ جو سوال ہے یہ میں نے کوشش کی ہے کیونکہ topic ہمارے پر بڑا limited topic ہے اور اس میں application level کی سوال بنانا مشکل ہے میں نے یہ کوشش کی ہے کہ یہ ایک application level کے سوال ہے جہاں پر آپ اپنی knowledge کو apply کروگے اور سوال کے جواب دوگے اس کا difficulty level بھی moderate ہوگا ٹھیک ہوگا سوال ہے why wendel stanley was able to crystallize tobacco mosaic virus but unable to see its structure یعنی 1831 میں wendel stanley نے tobacco mosaic virus کے structure کو crystallize کر لیا تھا مگر وہ اس کا structure دیکھ نہیں بایا تھا کیوں a electron microscope wasn't invented اس وقت تک electron microscope نہیں بنا تھا b crystallization destroy viral bodies وہ جو اس نے crystallize کیا viruses کو اس سے ان کی bodies تبا ہو گئیں c viruses inside the host cell virus host cell میں چھپے بھی اس لئے نظر نہیں ہے d viruses hide and the crystal وہ جو crystall بنے viruses ان کی نیجے چک گئے ویڈیو پاس کریں اس کا جواب دیں شابش اگر آپ نے اپنی knowledge کو apply کر کے اس کا answer ایک یہ ہے تو بہت صحیح کی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ my electron microscope 1935 میں جو ہے Ernest Ruska جو ہے جنہوں نے اس کو patent کروایا تھا بلکل ٹھیک ہوگیا question number 7 bacteriophage viruses were discovered by اب دیکھیں یہ بھی easy question ہے اور یہ c1 levels ہم کہتے ہیں recall levels question ہے تو a dmitry evanowski c tivert d heral and tivert ویڈیو پاس کریں جواب دیں شابش اگر آپ کا answer heral and tivert ہے تو آپ نے جواب کو صحیح دیا انہوں نے bacteriophage viruses کو discover کیا تھا question number 8 جو آج کی اس topic کے last question ہے کہ first virus crystallized and visualize was پہلا virus جس کو crystallize کیا گیا اور دیکھا گیا وہ کون سا تھا a smallpox virus b tobacco mosaic disease c tobacco mosaic virus d heparate c virus ویڈیو پاس کریں جواب نہیں شابش شابش اگر آپ کا answer tobacco mosaic virus یعنی c ہے تو آپ کے جواب کو ضرورت ہے تو بیٹا یہ 8 question تھے جو میں نے اس topic میں سے نکال لے جو میں نے آپ کو لاشنی پڑھایا تھا next time میں آپ کو viral structure پر کر رہا ہوں گا اور viral structure میں سے پھر ہم بہت سارے application کے سوال جو ہے پہلے ہم اس کا جو ہے lecture کریں گے structure virus اور پھر اس کا ہم سیگھ کریں گے اچھا آپ بچیں مجھے بہت سارے insist کر رہے ہو کہ میں ڈیلی بیسیس پہ lecture اپلوڈ کروں دیکھیں ڈیلی بیسیس پہ lecture اپلوڈ کرنا next to impossible ہے میرے لئے میں بہت بیسی رہتا ہوں میرے اپنے کچھ کام ہیں lecture record کرنا پھر edit کرنا پھر upload کرنا پھر setting کرنا بہت time تو میں پوری کوشی کروں گا کہ ہفتے میں میں دو سے تین آپ کے لئے ویڈیوز اپلوڈ کیا کروں باقی جو اللہ تعالیٰ کو منظور اپنے خیال لگو ویڈیو لائک نہیں کیے تو لائک کر لو اور چینل سبسکرائب نہیں کیا جلدی سبسکرائب کرو اور اپنے خیال لگو خدا حافظ اور future ڈاکٹر بن کے ہمیں proud کرو خدا حافظ